سیما سے آپ بات کرو لائیف میں میں آکے بول رہا ہوں چیلنج کے ساتھ ہے در کہ کوئی بھی اگر ایپی سنگھ سن رہا ہے ان کے ماں کوئی دودھ کا واسطہ میں اس کو دے رہا ہوں اگر آپ کو اگر سچی ماں کا بیٹا ہو اگر دودھ عطا کرنا چاہتے تو اسیما کو کہو اسلام علیکم دوستو دوستو گولام حضر کو لے کر ایک کافی بڑا اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے نکل کر آ چکا ہے ابھی گولام حضر نے اپنے چینل پر لائیف کیا تھا اور لائیف آ کر انہوں نے ایپی سنگھ کے بارے میں اور سیما حضر کے بارے میں کیا کیا کہا ہے آپ کو آج کس بیڈیو کے مادیم سے جاننے کو ملے گا لیکن بہن پر دوستو میں آپ سبھی بھائیوں کو بتا دوں گولام حضر جو ہے وہ بہت جلد انڈیا میں آنے والے ہیں دوستو آپ سبھی لوگوں نے سپورٹ کریں اور جتنے بھی لوگ گولام حضر کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان سبھی لوگوں سے ریکویشٹ ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستو میں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ یہ جانکاری جو ہے یہ ویڈیو جو ہے اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے تو چلیئے سب سے پہلے ہم آپ کو گولام حضر کا یہ لائب ویڈیو دکھاتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں گولام حضر نے کافی اچھی اچھی جانکاری دی ہے جو کی آپ لوگوں کے لیے جاننا کافی یادہ جروری ہے تو میں کتنا بھی شکریادہ کروں میں پھر بھی شاید کم ہے کہ میں ہر وقت آتا ہوں بچوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں اے پی سنگھا اور سیما کیا کہتے ہیں حیدر نے جو ہے جو ہے یوٹیوب پہ جو ہے ابھی آتا ہے کیوں میں نہیں آؤں آپ آ سکتے ہو آپ کے ماں ہیں بہنیں بیٹیاں آ سکتے ہیں تو حیدر کیوں نہیں آ سکتا بچوں کے لیے اگر آواز اٹھا رہے تو زیادہ سے زیادہ سیما کو تکلیف ہوتا ہے اے پی سنگھ کو تکلیف ہوتا ہے کیوں میں ان کو یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ نے آج تک جواب کیوں نہیں دیا کوئی آپ نے کہا کہ یہ میرا بہن نہیں ہے ریما سے آپ بات کرو لائف میں میں آکے بول رہا ہوں چیلنج کے ساتھ حیدر کہ کوئی بھی اگر اپی سنگھ سن رہا ہے ان کے ماں کوئی دودھ کا واسطہ میں اس کو دے رہا ہوں اگر آپ کو اگر سچی ماں کا بیٹا ہو اگر دودھ عطا کرنا چاہتے ہو تو اسیما کو کہو نا بیٹھے اپنی بہن کے ساتھ تو مکار ہو دلال ہو ایک ایجنٹ ہو آپ کبھی سامنے نہیں آسکتے پیچھے ہمیشہ وار کرتے ہو چھیروں کی طرح آؤ سامنے وار کرتا پہ پتہ چلے کہ بلتل بھاگتے رہتے ہیں ہمیشہ چھپتے ہیں بہانے بناتے ہیں یہ میرا بین نہیں ہے یہ میرا بھائی نہیں ہے یہ میرا شوہر نہیں ہے لانتیر شرم آنا چاہیے آپ کو تھوڑی سی بھی اگر حیاء غیرت تھوڑی بھی ہوتی آپ شاید ایسا نہیں کرتا تین دن سے میں لگاتار کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو تھوڑی بھی حمد غیرت شوہرت تھوڑی بھی باقی ہے تو آئے مظاہرہ کرے بات کرے اپنی بین سے کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتا نا دلال کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہو آئے بات کریں نا صرف آپ بیٹھ کے بھاشن تو لوگوں کو دے سکتے ہو ہمارے ساتھ آپ کو بیٹھنے کی عوقات بھی نہیں ہے یہ ایدر ہے آپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے آپ ایک مکار ہو دلال ہو ایجنٹ نہ ہندوستان کا اچھا کر سکتے ہو نہ کبھی پاکستان کا اچھا کر سکتے ہو چار بچے محصوم دس سال کے کم ایج میں آپ ان کو نعرہ لگوا کے بڑھ رہے ہو بہت بڑی تیر مار رہے ہو بتا نہیں آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو ہمیں تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں آپ اپنے ملک کا نام بدنام کر رہے ہو آپ تو ہوئی بدنام اگر آپ اچھی ماں کی ڈودھ پیا ہوتا شاید ایسی باتیں نہیں کرتے کبھی بھی کبھی بھی کبھی بولتے ہو جو ہیدر رکشاہ آٹو چلایا کرتا تھا تو ہم فقر سے جیتے ہیں رکشاہ آٹو چلایا محنت مظہوری کیا ماربل ٹائل کا کام کیا تو ہم نے دلالی نہیں کیا تم جیسا بھڑوا نہیں ہے بھڑوا گری نہیں کیا اکلال کی کمائی کیا نا فقر سے جیتے ہیں تھوڑا کم کھاتے ہیں نا فقر سے بولتے ہیں ابھی سنگھ آپ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے چار بچوں کو یا اگرمال بنا کر دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہو تو بندہ بدلہ اس سے لے تو بدلے کا قابل ہو بچوں نے کیا قصور کیا سیما ایک چلو کوئی بھی ہے عورت ہے اس نے کیا کیا آپ آپ کا جو ہے سنمان بس ایک عورت ایک لاچار بیوس یا اس کا یا دس سال کے کم ایج میں بچے اور تم کر ہی کیا سکتے ہو دھاوے تو بڑے کرتے ہو بھاشنیں لگاتے ہو آپ کو آپ وکیل کم اور راجنیتی زیادہ کرتا ہے مجھے پتہ ہے راجنیتی آپ کرو آپ ایڈیوکیٹ نہیں ہو آپ کر سکتے ہو راجنیتی کرو ایڈیوکیٹ کا آپ کا اوقات نہیں ہے آپ کرو وکیل ہوتے تو شاید قورتوں سے عدالتوں سے آفیس سے آپ کو وقت نہیں ہوتا مگر آپ تو ہمیشہ سیما کے بگل میں بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہو لوگوں کو دیکھاتے ہو بے گھرت تو ایک دیوانہ سا مستانہ کیا ہے اس کو بولتے ہیں لانتیر جس کو نہ اپنی بہن نہ بیٹی میرا انٹریو لی ہے آج تک کیوں نہیں چلائے اس نے وہ چلائے تو جیسے شیشہ دیکھو گے اپنا موں دیکھو گے اس کو میں نے شیشہ دیکھایا تھا مگر اس میں جررت نہیں ہے چلانے کا چلاتا نا کیوں نہیں چلاتا تمام لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں بچوں کے لیے ان کو مرچی سائل لگتا ہے کہ یہ غلط ہے غلط تو آپ وہ کنیر چھوٹے بچےوں کے آڑ میں آپ اپنے کو راجنیتی کی باتیں کرتے ہو جھوٹے پھول اور مالے کوئی پہنتا ہے آج تک صرف میں آپ کو دیکھتا ہوں چار پھول مالے پناہ کے پہلے ان کو بولتے تو میں آتا ہوں ایک چار اپنے گلے میں ڈالتا ہے دو سیما کے گلے میں ڈال کے بغل میں بٹھا کے سیما دیکھو کتنا خوش ہے وہ خوشی تو نظر آ رہی ہے کتنا خوش ہے کوئی کچھ نہیں ہے اپنی ملک سے بچوں سے گھر سے جو دور ہو کر اپنوں سے چلو ہیدر کا نہ ہی سہی پاکستانی ہے وہ وہ ان کو عدالتیں ہیں ہمارے سندھ گورنمنٹ ہے پاکستان گورنمنٹ ہے انڈیا گورنمنٹ ہے آپ کون ہوتے ہو جو بھی فینسلہ عدالتیں کریں گے ہم کو سراغوں پر ہے مگر بچے ہیدر کے ہیں دس سال کے کم ایج میں ہیں آپ ان کو جبرن اگر ایک نعرہ لگوا گئے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو نہ ان کو ہندو دھرم کا پتہ نہ مسلم دھرم کا پتہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو آپ کیا ثابت کی آج تک صرف جھوٹا اور مکار کے علاوہ آپ آپ نے آج تک بولا ہی کیا ہے صرف دو نمبری کرتے ہو لوگوں کو برگلاتے ہو آپ اچھی دعویٰ کرتے ہو گلت کیس لڑتے ہو کبھی حق اور سچ پیز آ کر تو دیکھو نہیں آتے نا آپ یہ کیسی نہیں لڑتے آپ کو یہ جھوٹی ٹی آر بھی کیسے لینا چاہیے ایک مظلوم بچوں کو کیسے استعمال کیا جاتے ہیں رہم کرو خدا کا خوف کرو انسان بنو خدا کا خوف نہ کرو انسان تو بنو کم سے کم آپ تو انسان بھی نہیں ہو انسانیت کے ناتے اچھا ماں باپ بننے کی کوشش کیا کرو ہمیشہ سمجھا کی نہیں ہر وقت میں آتا ہوں آپ کو لانتیں کرتا ہوں تھوڑی سی بھی آیا غیرت شرم باقی بھی تھوڑی ہوتی تو شاید آپ کے پلے پڑتا مگر آپ جنسی بیغرت ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں کرتا کچھ بھی بولو آپ ایسا بے نفسہ انسان ہو نہ اپنی ماں کا پتہ نہ بہن کا پتہ نہ بیٹی کا پتہ نہ اپنے بچوں کا پتہ تو آپ کو ہیدر کے بچوں کا کیا کیا ہوگا جب آپ سب سے پہلے آپ کو اپنا گھر دیکھنا تھا آپ کے فیملی میمبر ہیں آپ کے بہن ایڈیوکیٹ ہیں گھر والے ہیں ماشاءاللہ اچھی تربیہ تعلیم ہوا ہوگا مگر آپ کی بہت غلط ہے تمام بہنوں کو میں یہ کہتا ہوں بھائی جو جڑتے ہیں تو میری یہی روکیشٹ ہوتا ہے ہمیشہ کہ لائف کو اتنا زیادہ شیئر کیا کرو تاکہ عالائداروں تک میری پوچے موڈی سرکار تک یوگی سرکار تک میرے ساتھ انصاف کیا جائے خدا رہا خدا رہا آپ جتنا بھی ہو سکتے ہو میری لائف کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ موڈی سرکار تک یوگی سرکار تک میری بات پوچنی چاہیے میرا مقصد زندگی کا یہی ہے کہ میں بچوں کے لیے جل سے جل ان کو پاکستان میں لاؤں میں چھ ماہ ہو رہا ہے میں بہت پریشان ہوں آج تک کسی فلائے ادارے نے کام نہیں کیا ہوں تو بڑے بڑے کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں آج تک حیدر کے بچے کسی کو نظر نہیں آئے پتہ نہیں کیوں نہ اندوستان میں نہ پاکستان میں نہ بھارت میں یورپ میں دبائی میں لندن میں یوکے میں کہیں بھی کوئی فلائے دارہ کام کرتے ہیں اچھے سے اچھے کام کرتے ہیں بچوں کے لیے حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں مظلوم کا سہرہ بنتے ہیں کہاں ہیں وہ کدھر ہیں ہمیں تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا نہ کسی نے کونٹریٹ کرنے کی کوشش کیا کیوں کہاں گئے ہم میں تو پاکستان گورنمنٹ کو بار بار کہتا ہوں چیف آرمی سٹاف ہے تو چیف جسٹس اور فیاض قاضی صاحب ہے بہت سارے میں نے روکیسٹ کی مگر ان کے کان تک جوں بھی نہیں کرتا یہ اپنے الیکشنوں میں پورے ہیں اپنے زندگی میں مصروفین کو کیا پتا کسی کے بچوں کا آپ خود دیکھتے ہو کہیں سے بھی لوگ دیکھے جاتے ہیں یہ کسی کے نہیں ہوتے خود آپ اچھی ماں کی بننے کوشش کرو اچھی بھائی کی اپنے زور پر قانون پر پورا وشواس ہے اندوستان کے گورنمنٹ پر جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا اللہ کے حکم سے جو میرے ساتھ انہوں نے نائل صاحب کیا میں ایک وشواس کے اوپر جیتا ہوں ہر صبح ہوتی ہے سورج تلو ہونے سے پہلے میں کیا کہتا ہوں کہ اچھی امیند لگا کے بیٹھتا ہوں آج شاید سرکار اچھا فینس لائے ان کا دن رات انڈوستان میں صبح پاکستان میں ہوگا سیما یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں آپ کبھی بھی رہ نہیں سکتے نہ آپ کو بھارتی کوئی ادھر بنا بھی لے گا کیونکہ آپ قابل نہیں ہو آپ وہ قابل ہوتے شاید ہم تھوڑی سی امیند لگاتے شاید آپ کو ادھر میں رہنے کا جگہ ملتا مگر بلکل بھی نہیں آپ ان لیگل گئے ہو غلط طریقے سے گئے ہو بچوں کو ڈھال بنا کر گئے ہو جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہے ہو نہ آپ کو ماں کا پتہ نہ بہن کا پتہ نہ بھائی کا پتہ نہ اپنے ملک کا پتہ جو ان پہ تو رحم کا تھا دس سال کے کم ایج میں چھوٹے بچے مظلوم محصوم ان کو کہو چھوٹے کہو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بھارت کے اندر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں آپ پتہ نہیں کونسی اے پی سنگھ جو بڑا تیر مار کے کہتا ہے کہ یہ بچے ایسا بول رہے ہیں بھائی بچے تو بچے فول ہیں وہ کیا بھی بول سکتے ہیں آپ کو کیا پرابلم آج تک کسی نے باب سے بچوں کی بات کروائی میرا بھی ایک سوال ہے میں باب ہوں تو کسی نے بھی کہا کہ ہاں ایدر ہماری ویڈیو تک ان کو نہیں دکھاتے یقین مانے چور ہے نا چور ہمیشہ چھپتا ہے ہم سینہ چھوڑا کر کے کیوں بات کرتے ہیں ہم سچ پہ ہیں ہمیں کوئی چھوٹا نہیں سکتا جھوٹا قرار نہیں دے سکتا دیکھو میں کتنا بھی اپنے حساب سے آواز اٹھاتا ہوں وقت پہ وقت آتا ہوں بچوں کے لئے بات کرتا ہوں کوئی آپ لوگ جو میرا سہارا بندتے ہو ہمیشہ حسلہ وضائی کرتے ہو تو اوپر والی ذات آپ لوگوں کو خوش رکھے ہمیشہ جیتے رہو اپنے فیملیوں میں گھر پہ مگر اچھا انسان بنو بچوں کے لئے صرف کمنٹوں تک محدود نہ ہو آگے سے آگے بڑھنے کی کی کوشش کیا کرو تاکہ میرے بچے جل سے جلد واپس آسکیں تمام بھائی بہنوں کو میری پردو اور یہ روکیشت ہے کہ آدھالہ آدھالہ داروں تک آواز پہنچانا آپ لوگوں کا ہر بھائی بہن کا فرض بنتا ہے تو پلیس پلیس لائف کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بھارت گورورمنٹ تک آواز پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے ہر بھائی بہن جو میرے ساتھ دیتے ہیں بچوں کی آواز اٹھاتے ہیں ان کا میں تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جتنا بھی کروں پھر بھی کہا میں اللہ سب کو سولامت رکھے پروالی ذات سب کو خوش رکھے میرانے کا مقصد یہ تھا کہ میں تھوڑا آؤں آپ لوگوں سے بات کروں ہر انسان کا ضمیر تھوڑا جنجوڑوں تاکہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی بھائی شہور غیرت مند لوگ پڑے ہوتی ہیں ان کو غیرت جاگ جائے ہر بھائی بہن کا فرض ہے لائف کو آگے سے آگے شیئر کرنا تاکہ ہماری ہیلپ سو ہو سکے اور بچے جلد سے جلد واپس آ سکیں تمام ہر بھائی بھائی کوشش کر رہا ہے آگے بھی کامیابی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں آپ بھی کچھ کر سکتے ہو ہر بھائی بھائی کا فرض بنتا ہے صرف حیدر آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے آپ ہو تو میں ہوں انشاءاللہ اللہ سے پورا مہد ہے جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک باب ہوں ہمیشہ جیت سچ کی ہوتی ہے موسیقی